دوستو یہاں پہ آپ لوگ کے سامنے ایک فیول انجیکٹر ہے جس میں کیا ہم نے دو وائر لگا کے رکھا ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ ایک ویڈی فورٹی ہے یعنی کہ میں اس فیول انجیکٹر کو ویڈی فورٹی کے دوارہ کلین کرنا والا ہوں بلکل ساف کرنا والا ہوں یہاں پہ جو آپ دیکھیں گے چھوٹا چھوٹا سوراک ملے گا جو کی پیٹرول کی سپلائی ہوتی ہے اسی سوراک کے دوارہ اور پھر ہمارے پاس ایک انجیکسن بھی ہے اور یہ انجیکسن کا ہمیں استعمال کرنا ہے ویڈی فورٹی کو انجیکسن کے دوارہ ہم ڈالیں گے اس انجیکٹر میں تو انجیکسن کے دوارہ ہمیں انجیکٹر کو کلین کرنا ہے اور یہ دو وائر ہم نے لگا کے جو رکھا ہے وہ کیسے لگانا آپ لوگ کو بتا دے رہے ہیں یہ دو وائر گائز ہم نے کسی وائرنگ سے ہی کھولا ہے جیسے کی آپ لوگ کو میل والا قبلر مل جائے گا میل والا قبلر اس کا آپ کو وائر کھول لینا ہے اس کا وائر کھول لینا ہے اور یہاں پہ ڈبلو ڈی فورٹی جو دیکھ رہے ہیں اس کا استعمال کریں گے اس کے ساتھ ڈبلو ڈی فورٹی بھی چاہیے آپ لوگ کو ڈبلو ڈی فورٹی کا جب استعمال کرتے ہیں تو اسے کئی نہ کئی زیادہ کلین ہوتا ہے کیونکہ یہ زیادہ تر ڈبلو ڈی فورٹی کلین کرنے کیلئے ہی دیا جاتا ہے تو ہم نے اس کپلر کا یہ وائر کھولا ہے پین کے دوارہ آپ اس کو باہر نکال لیں اس میں ایک کلیپ ہوتا ہے جو کہ وہ کلیپ آپ انجیکٹر میں فسا پائیں گے دیکھ سکتے ہیں ایسا کلیپ ہوتا ہے اس میں جو کہ ہم اس کو انجیکٹر میں جو پین ہوگا اس میں آپ اس کو لگا سکتے ہیں اور یہ تھوڑا ٹائر بھی رہتا ہے ایسا نہیں کہ یہ لوج رہے گا تو ہم نے ایک مائنس اور ایک پیلس بنایا جس میں کی ریڈ والا دیکھ رہے ہیں ادھر پلس ہو گیا جو کہ بارے بھول کرنے دینا پڑے گا اور ایک طرف مائنس ہو جائے گا اور دونوں بھائر کو مائنس پلس یعنی کہ ہم بیٹری میں ٹچ کریں گے اور ادھر سے ہمیں ڈبلو ڈی ٹھوٹی کا پریسر دینا ہے تو چلے جانتے ہیں کی فیول انجیکٹر کو کلین کیسے کرنا ہے یہ بہت ہی الگ ہٹ کے ویڈیو ہے تو ویڈیو میں بنے رہے ہیں ویڈیو بہت ہی کمال کا ہوگا ویڈیو بہت ہی پسند آئے گا اور آپ بھی یہ طریقہ اپنائیں گے یہاں پہ ہم نے ایک الگ سے پیٹرول کا پائپ لیا چھوڑا سا کٹین کر کے اور اس کو اس طریقے سے آپ کو لگا دینا ہے اور ادھر سے ہمیں ڈبلو ڈی ٹھوٹی کو دینا ہے آپ پیٹرول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ضرور نہیں کیا ویڈیو ٹھوٹی ہی ہونا چاہیے باقی اگر آپ کے پاس ہے تو اس کا ہی اپیوک کریں جو کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے تو یہاں پہ گائز کیا کریں گے ویڈیو ٹھوٹی کو ہم انجیکٹر میں بھریں گے پہلے جتنا چاہیے آپ بھر سکتے ہیں دو تین مرتبہ آپ اس کو بھر کے آپ استعمال کریں انجیکٹر کو کلین کرنے میں تو اس طرح سے میں پہلے بھر لیتا ہوں ڈبلو ڈیو ٹھوٹی کو یہ میں نے بھر لیا اور اس میں جو جھاگ ہے وہ جھاگ ہمیں نکال لینا ہے اگر نہیں بھی نکالتے ہیں تو اس سے کوئی نقصان نہیں پر میں نکال لیتا ہوں کیونکہ یہ جھاگ ایک ایئر کا کام کرتا ہے تو ایئر ہمیں نہیں فسان آئے اندر میں تو اس طرح سے سارے جھاگ کو ہم نکال رہے ہیں سہم اگر ایسا طریقہ اپناتے ہیں تو بلکل بہت اچھا طریقے سے آپ کلین کر پائیں گے تو میں اس کے سراغ کو کھولنا ہے دراصل گائج ہوا کیا ہے اس میں تھوڑا بہت پانی چلا گیا ہے اور پانی جب بھی چلا جائے گا تو اچھے سے پیٹول کی سفلائے نہیں ہو پائے گی بائیک ہو سکتا ہے اسٹارٹ نہ ہو یا پھر اگر اسٹارٹ بھی ہو جاتا ہے تو وہ دب کے چلے جھٹکے لینے لگے ٹھیک ہے مانکے چلو جیسے کی کارویٹر والے بائیک میں سلو جائر مینجڈ ہوتا ہے اس میں پانی چلا جاتا ہے تو بائیک دب نہیں لگتی جھٹکے لینے لگتی ہے سیم وہی چیز میں بھی ہے تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے مائنس پلس دونوں وار ہم نے بیٹری میں لگایا اور ادھر سے ہم پریسر دے رہے ہیں فیول کا پریسر دے رہے ہیں یعنی کی ڈالو ڈی فوٹی کا پریسر دے رہے ہیں ہم انجیکشن کے دوبارہ تو ادھر سے آپ کو دبانا ہے جور سے اور ادھر سے آپ کو بیٹری میں دونوں وارہ ٹچ کرنا ہے فیول انجیکٹر میں بارے بھولڈ کا موٹر ہوتا ہے جو کی موٹر چلتا ہے ٹھیک ہے حالانکہ گائز وہ موٹر نہیں ہے ایک طرف سے وال کے طرح کام کرتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے گائز آپ کئی بار کر سکتے ہیں جانتا کہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس میں وارٹر کا میکسنگ ہے تھوڑے بہت بوند بوند جیسا وارٹر ہمیں دکھائے دے رہا ہے تو یہ ہی وارٹر سب ہمیں باہر نکالنا ہے دو سے تین مرتبہ آپ اس میں ڈالیں آپ پیٹرول بھی یہاں پہ ڈال سکتے ہیں کہ یہ کوئی دکھت نہیں ہے اگر آپ کوئی لگتا ہے کہ زیادہ ڈالنا پڑ رہا ہے تو آپ پیٹرول کا استعمال کریں جانتا کہ میں دیکھ رہا ہوں اس میں پانی ڈالا ہوا ہے پانی ہے اس کے اندر تو میں پیٹرول ہی یوز کر رہا ہوں کیونکہ تھوڑا سمجھ لگ جائے گا ہمیں تو یہاں پہ میں دیکھ پا رہا ہوں کہ اس سے کافی زیادہ پانی نکل رہا ہے وارٹر اس کے اندر بھرا ہوا ہے اسی وجہ سے پیٹرول کی سپلائی بھی اچھے سے نہیں ہوتا رہا ہے دوستو اگر آپ اس کو اس سے نہیں کرتے ہیں ایسا کام نہیں کرتے ہیں تو آپ کو یہ دیان دینا ہوگا کہ بیٹرول چارج ہے یا نہیں ہے کبھی کبھی بیٹرول چارج نہیں ہوتا ہے تو بیٹرول کی اچھے سپلائی نہیں ہو پاتی ہے تو ایک بار بیٹری بھی ریفلیس کر کے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں دوسرا بیٹری لگایا اور اس کا جو انجکٹر ہے وہ ہم کلین کر رہے ہیں اور ہم نے جہاں تک دیکھا کہ کافی زیادہ اس سے پانی نکلا تو سارے پانی کو نکالتے ہیں اور پھر ایک بار اس کو لگا کے اسٹارٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت ہی ہی حیل فل رہی ہوگی ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل میں ابھی تک پہلی بارہ ہے یہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تو چلیئے ہم یہ ایکٹر کو یہاں پہ لگاتے ہیں اور ایک بار اسٹارٹ کر کے اس کا فیول کا جو پریسر ہے وہ ہم چیک کرتے ہیں فیول پریسر چیک کرنے والا اگر ماشین لینا چاہتے ہیں تو ڈیسکرپسن میں لنک مل جائے گا اس کے دوارے آپ ماشین لے سکتے ہیں آن لائن آپ پرچیچ کر سکتے ہیں حالانکہ ہم نے ابھی تک نہیں لیا ہم بھی ضرور لیں گے تو ہم نے تیردی کا کریکشن کر دیا پھر سے اس بائک میں اور یہاں پہ ہم سیل کو پٹن دکھائیں ایいや دیں ہوتا ہ сб teenage گ 있고 یا دیں ہوں یدی سیں دیں ہٹا دیں ہٹا 本当 ہوتا دیں ہٹا دیں ہٹا موسیقی